تانوہ برو ساہ جیو تُو سمرات بڑا میری ماتا تھوڑی رام پالے گرد کنہاں پورا ناندرشت تیری رام جن بلا بھو تیو بولا سوامی قدرت قوڑا ہماری ساد سانگ نانک جس گائیو جو براب کی یت پیاری واہ برو ساہ جیو شیو شکت آپ اپائے کہ کرتا آپ پہ حکم ورتائے حکم ورتائے آپ بکھے گرمک سے بجائے شیو شکت آپ اپائے کہ کرتا آپ پہ حکم ورتائے حکم ورتائے آپ بکھے گرمک سے بجائے تُوڑے بندن ہوئے مکت شبد منم سائے گرمک جس نو آپ کرے سو ہوئے ایک سشیوں لبلائے کہے نانک آپ کرتا آپ پہ حکم بجائے گرمک جس نو آپ کرے سو ہوئے ایک سشیوں لبلائے کہے نانکو یا پکرتا آپ پہ حکم بجائے چبر شتر طاقت دے مالک تان تان ساتھ گرو گرو گرن سیب سچے پاتھ شجدی پاون قوتر حضوری اندر سبائے مان ساتھ سنگی پیار وڑے وڑے پاگے ہو ساتھ گرو پاہ شجدی امرت میں گود وچ بیٹھ کر کے ساتھ گرو دی پامن بانی نال جڑے ہو سیب بان دی پامن بانی اندر سیب جدی بڑی بارا پامی چار کر دے آ رہے ہیں آؤ گرمک ساتھ گرو سیب جدی پامن شبدی جدہ پاتھ آپ نے سرون کیتا ہے اس دیو چار ارام کرن تو پہلا گرو بکشی فتح نال سانج پائیے دے ہو اسیس پیارنا لکھو واہِ گرو جی کا خلصہ واہِ گرو جی کی فتح پرماتمہ نے اس سسٹی نو پیدا کرکے مائیہ دا کھیڑ بھی انہیں پرواہ بھی انہیں آو بھی پایا ہے مائیہ دا جی اس پرماتمہ نے بنایا ہے انہیں بھی اپنا کھیڑ جیڑی ہے رچی ہوئی ہے تے مائیہ بڑے بڑے جیوانوں پر ماری ہے انہیں مائیہ دا حکم کیتا ہے اے کی توں سنسار دے جیوانوں پٹکاونا ہے جنہوں جی پٹکا دایا پھر سہی رسطہ بھی لب دایا سہی رسطہ لبے گا تے انہوں سہارا چاہی دایا سہی رسطہ دکھاؤن والے دا تے جنہوں سہی رسطہ وکھاؤن والا گرو مل دایا تے پھر مائیہ دی سمجھوں دی ساتھ گرو سیب مار آئیس اچھے پاہشانے بانی میں تے بیان تے ایسے شبد وہ چار نکی تھے جتھے مار آج نے ای چیجنو درسایا کی مائیہ جتھوں اپنے کوت پر چوندی یا کھیڑ بکھاؤن دی ہے تا کئی طرح دے لوگانو راہا تو پراہے پا دین دی ہے بڑکا آکھی راکھ دین دی ہے گریب نواز سچے پاہشانے دے کی مائیہ دا کھیل ایسا ہے اے باک شبد پڑھ دے یا اے من چنچلا چطرائی کنے نہ پایا چطرائی نہ پایا کنے تو سونمان میرے یا اے ہی مائیہ مہنی جنتی پر ام پھلایا مائیہ تا مونی تنہ کیتی مائیہ تی جڑی کی مو لینے والی کھیڑی ہیں نا انہیں بنائی ہے مائیہ تا مونی تنہ کیتی جنہ تھگولی پائیا تھگولی کبھتا کبھوٹی جانا ہوں میں جی سنگا آتے ہیں اسے لو بھی ہوش کر کے لٹلیں دے سنگے مو تھگولی پائیا قربان کی تا تصیبیٹ جنہ مو مٹھا لائیا سادگول کے دے میں مالک صدقے جانا جنہیں اس مالک پر ماتمہ نے مو مائیہ تا مٹھا بو سنسار نو لائیا میں صدقی مالک پر جانا جانا کہے نانک من چنچل چطرائی کنے نہ پایا گریب نوائی سادگول گرو عمر دا سما راجن منخان نو مائیہ دے پر مجال جو بڑے طریقے نہ سن جایا جدو بندے کو مائیہ ہوندی ہے نا بندے دی بولنی ترنا بینا کھلونا سا بدل جاند ہے مہاراج نے ایک جکر کی تا پھر ان کو ہاں سے بھی بہت ہوندی ہے خوشیاں بڑیاں ہوندی ہیں چاہ بڑا ہوندھا مائیہ جدو ایک کو دام مائیہ اپنا کار بجل دوے ایک کو دام شاڑکی چلی جائے کاخ بھی نہ رین دوے کہیں دے پھر رونوں نے ہٹ دا پھر تر لے لینے ہٹ دا کھیڑ بیکھو کہیں دے مائیہ دی ہے بندہ تے پتلی بھن کے ناچ لیا مائیہ آگے مائیہ آگے یا تے بندہ خوشیاں چڑی آن دی تے رون لگ پہند ہے ماتی کو پتلہ کیسے نچتا ہے مٹی دا پتلہ کیوں نچتا ہے دیکھا دیکھا سنے بولے دورے ہو پھرتا ہے دیکھدہ ہے سندہ ہے دیکھدہ جو سنسار چاہ سے پاسے جدان دا دیکھدہ ہے نا پی آ میں جو دیکھیا آ بڑی گڑی بڑا محال بڑے پروار بڑے کاروبار دیکھے ہیں کی کردہ ہے ساڑا بھی یہ کچھ ہو بھی دیکھے دیکھے سنے بولے جو سندہ ہے لوکان کڑوں مائیہ دیا گلہ او مجھ پھر بولی بولن لگ پہندہ ہے دورے ہو پھرتا ہے دورے ہو پھرتا ہے ناڑکی ہے دور پھرتا ہے ساڑی میند کرنکو بعد اپنے مند چاہ پورے کر رہے ہیں خوشی بڑی مائیہ آگئی ہے پر کہندہ مائیہ گئی تب رومن لگتا ہے جب کچھ پاوے تب گرب کرتا ہے جدو کچھ دوڑپا جھ کر کے پائی لیئے ہیں پھر بندے ناڑ ہنکار بھی آگئے ہیں جب کچھ پاوے تب گرب کرتا ہے مائیہ گئی تب رومن لگتا ہے آگئیہ تے ہنکار ہے ہنکار کتنا دا بول نہ جانے مائیہ مد ماتا مائیہ دا مست مائیہ دے نشچ مست بندہ بولنا بولدائے کنیسی ترہیں مائیہ گئی تب رومن لگتا ہے جب کچھ پاوے تب گرب کرتا ہے مائیہ گئی تب رومن لگتا ہے کھیٹ ہے اس مائیہ دی بندے نو پر مہودی ہے آہودی ہے بندہ سن پلے نی بانا دا چلی جان دیا کے بندہ جنہوں پوشدانی ہونا گے کر لیں مار لگتا ہے دو پراما دی کہانی ایک گرو گرن سعجی بانج شاول چو مل دی ہے گریب تے امیر دی کہانی کہتے گریب تے امیر تمہیں سکے پرار ایک دن ایسا ہویا گریب تے امیر پامے وکھرے وکھرے رہ رہنے تے جڑا گریب سی انہوں امیر پوچھدان نہیں ہیں پر جدوں قد سببی امیر بندہ گریب تے کرے گیا تے انہیں بڑی او پگت کی تی اپنے بلو پورا چاہ کی تا تے جدوں گریب امیر دے کرے گیا تے کہندے انہوں چنگیتنا پوچھیا ہی نہیں ہونے یہ میں کڑوں نہیں کہہ رہے گروہ گرن ساہودی بانی شہبت انہوں پگت کبیر ساہودا کہندے نردن سردن دونوں پائی گریب تے امیر دو پران نردن سردن دونوں پائی ہر کی کڑا نامیتی جائی پھر نال جکر کی تا کہندے دیکھو کمال دی کھیڑ ہے جو نردن سردن کہ جائے جو نردن گریب بندہ جیڑا امیر بندہ جو سردن نردن کہ جائے جے امیر گریب دے کار چڑا جائے آگے بیٹھا پیٹھ پھر آئے جو نردن سردن کہ جائے جو سردن نردن کہ جائے دیا عادر لیا بلائے گریب دے کرے کہنے لگے امیر دے کرے گریب گیا تے گریب نو پیٹھا پھائی ہے تے گریب دے کرے امیر آیا تے کہنے دیا عادر لیا بلائے عادر دتا ہے ستکار دتا ہے بڑی آئی جاتی کو کی مایہ دا پرواہ دیکھو کہنے اسے کر کے مالک نیچلی بنایا مایہ دا پرواہ دیکھو مایہ نے ویگرو گریب نے حکم کیا ہے جنن جنہوں میں حکم کر دیا ہے پرواہ دیکھو مایہ نے حکم کردیا ہے جنہوں پرواہ دیا بندیا 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 پتری تیری بید کر ثاتی پتری میں نے پتلی پتری میں نے پتلی بید میں نے بیڈیاں نار تانگ نار سوار تی مائے گرو نے جان ساتھ کر ہوئے گی مٹی مول سمالو اچیت گوارہ اتنے کیوں تم کیا گربے بندے آر آپ نے مول موچتے کرنے کی جی گالدہ قادہ گمان کرنے مول سمالو اچیت گوارہ اتنے کیوں تم کیا گربے تین سیر کا دہاڑی میں مان اوار واسط تو جبا ہے امان مرے کہیں دے نے تین سیر دا دوزرے اروج دا بندہ ہیں تین سیر دو کھانا کھالی اندازنگا تین سیر دانا پانی ہونگا مالا تین سیر کا دہاڑی میں مان باکی جو کٹھا کر کے رکھے آیا کہیں دے سب پر ماتما دی امان تسام بھی ہوئی ہے توں اوار واسط تجھ پا ہے امان امان تو اشارہ ہے امانت باقی سب پر ماتما دی امانت ہے بندیاں توں سمبال کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اسے کر کے کہ ساری عمر توں نہیں سمبالنی اگلے بنے ہوئے ماتما دی اگلے بنے ہوئے خسم مرے تو نار نہ روئے یہ تھی نارت مائی ہے مائی دا مالک مر جائے تے مائی نہیں روندی مالک روند ہے خسم مرے تو نار نہ روئے کیون نہیں روندی یوں مائی کیونکہ انہوں پتا ہے بھی ایک گیا دو جا مگر کھلوتا ہے نار مرے خسم مرے تو نار نہ روئے اسر خوالہ اور رو ہوئے ادھر خوالہ کیوں وہ کھلوتا ہے سادگر پہنسے کے دے مائی دا کھیڑ پر ماتما نے رچیا ہوئے ہیں ایک بڑی پیاری ادھار نے مارا انہیں جکر کیتا ہے مان کہاں گربس تھوڑی بات بندیا تھوڑی جی گلتہ قادہ کو مان کرنا مان کہاں گربس تھوڑی بات مان تاسلاج ٹکا چار گن پھی انڈو ٹھو جا کی ہو گیا مان تاسلاج تاسو مان تیرے کر انا جا جائے ملوب دانہ چنگہ دھلا کر رہی آئی 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 ہے ٹکا چار گنتھی چارکیگیاں گھھنڈا میں تو بانے لگ ٹکا چار گنتھی انڈو ٹیٹھو جات مطلب تیری چاہلی بدل گئی تیرا پرباہ بدل گیا صبح بدل گیا یہ ہر چیز صبح بدل گی میادین ناد انڈو ٹیٹھو جات تاسادکرن نال پھرک پڑیاں و کماؤھ گیاں ادار میکلی تاسلاجوا کہیں دے مان لو بہت پرتاپ گاؤں سو پائے سو نگر سو پینڈ تیرے عدین بھی ہو جا سو پینڈ تیرے عدین بھی ماندہ ہوئے بہت پرتاپ گاؤں سو پائے دوے لاکھ ٹکا برات براتار تھا ٹیکش پھر دو مان لو دو لاکھ ٹیکش روجانہ تیرے کری آندا بھی ہوئے ملو انہی آمدنی ہوگی دوے لاکھ ٹکا برات دیوز چار کی کرو سائی بھی جیسے بانہار پات اے سائی بھی چار کو دیندی جو میں جنگل دے پتے دے جان روکھ دا پتا ہو گیا ہوئے دے جنہ کو جو دے اندر ہرے اور راس آندا ہے اور ہرے آول ہے او دا راس موک گیا اور سکنہ شنو جنا چڑ جانا ہے پتر پرجین چڑینگ نہ جڑینگ پیڑ سمپتا نام بھی ہون بھی خمتا جس باسروں گیانی پات چکے لے منوک ایدہیں جدہ پتا اٹھ کے چڑ کے خوار ہوندہ ہے منوک بھی رابط اٹھ کے ایدہیں خوار ہوندہ ہے دو لاکھ ٹکا برات دوز چار کی کرو سائی بھی جیسے بانہار پات جس ساتھ گروہ پات چکے لے نے رامن ہوندے ادک شتر پات کھن میں گئے بلات رامن تو لیے میئے دنیا تیلائے لائے گروہ گرد رامن ہوندے رامن تو لیے کتے جادا ادک ودے کتے ودے رامن ہوندے ادک شتر پات شتر پات جنا سیرت حار شتر چول دا سیگا بارہ جو جن چھتر چلے تھا بارہ جو جن منج کی اٹھ تالی کو اٹھ تالی کو تاک جنادیاں فوجہ نہ جراؤں دیاں سے گیاں میری میری قیروں کرتے در جو جن سے پائی بارہ جو جن چھتر چلے تھا دے ہی گرج نہ کھائی دے ہی گرج نہ کھائی انہاں دیاں دے ہی گرج نہ کھائی چکن والا بھی کوئی نہیں ریا سامن والا بھی کوئی نہیں ریا گریبن واج باشن ادارن دیتی ہے اس اوس بندے انہاں دیاں جڑنا دو تے مایادہ اثر پیا مایادہ پرباہ پیا ہویا ساتھ بھر گروہ رائے صاحب دے بینت گر سکھ سیوامانو باندے سانو گروہ رائے صاحب نے تین بخش ساں سکھانو مندے گیاں انہاں میں چھو ایک سکھ پائی فیرو ہے بڑی سونی کار ویار کر دے ساتھ گروہ بھی بانی دا پرچار بھی کر دے سما آیا گروہ گوبن سنگھ مار آیا گروہ رائے صاحب نے سکھی پرابت کی تھی پائی فیرو جی دسم پاشدہ سما آگیا مسندہ نے مسندگی کر دیاں کر دیاں بے ایمانی کی تھی ادارن دیتینا کس طرح کر دے سا ایک سیخ گروہ گوبن سنگھ مار آج کو کنگن لے گیا کنگن کا نم شکار کی تھی ساتھ گروہ صاحب مار آج سکھے پائی فیرو کنگن پیٹا کی تھی وہ آخر لگ گا ساتھ گروہ صاحب پاتشاہ جی ہو میں جیڑا کنگن تو آنو ایک پہلہ بنا آکے پی جیاسی کودے ورگا یہ لیا آیا ساتھ گروہ صاحب کنگن میں تو کوئی ہو پہلہ ملیا کوئی نہیں اجڑا تسی دے رہے یہ ہی کوئی ہے کنگن مار آج میں پہلہ پی جیا دے ساتھ گروہ صاحب کنگن تسی ہو کیڑا ہے کنگن مار آج ایسی طرح آندا سکا کہ مساندہ دا نامی لیا مار آج بھی فلانے مساندہ دتا سی بھی گروہ گوبن سنگھ مار آج بھی پیٹا کر دیا صاحب کنگن بھی انہیں دتا نہیں جدو مساندہ نو بلایا نا وہ مکر گیا کہن دا مار آج چوٹ بول دا ہے انہیں دتا نہیں مار آج بھی مار آج تینا ہوتا پھر دو کٹھے جوڑی بنا کے دن دا ہم انہوں دینا ہوتا تے ایک ایک میں انہوں نے کیوں دینا سکا اے چوٹ بول دا ہے مار آج صاحب کن دا نہیں مار آج میں چوٹ نہیں بول دا میں ایک بنا دتا سی تے تو اڑا سیکھ مساندہ پر چار دے دورے تو اتھے آگیا سی میں سوچیا بھی دوسرے انہوں نے بنا دا سمان لگنا ہے چلو ایک اٹھے بیٹا کر دینا ہوتا بڑن گیا مار آج میں اس کر کے ایک دتا سی تا وہ مکری اندہ ہے مساندہ تانو کن گوبن سنگھ مار آج سچے پاچ سکندے سیکھ سچے بول دا ہے مساندہ چوٹ بول دا ہے مساندہ دا جتے کاریاں گوبن سنگھ صاحب جبت پاتشاہ جی انہوں نے ادا کاروی داستا تھامی داستا علماری دے جڑے کپڑیاں جتا ہے لاکے رکھیا ہوتا ہے وہاں جتاستیاں بھی پھلانی جگہ تے رکھیا تیجا لے کے جدو لے اندہ ہے ملایا تو ملکل دوسری ڈیزائن ورکا براپر سیکھو جو میں کنگن سیکھے گوبن سنگھ لو کنگنہ دا کاٹا نہیں سیکھا گرو گوبن سنگھ مہاراج کی بکریبی سیکھ دین نیت کے اوٹی ہو گئی ہے یہ جی سوچ کے تھے کھڑ گئی ہے ساتھ گرو مہاراج سچے پاسدہ ایسے مساندہ نفر سجامہ مجھتنگاں جکر کر رہے سی گا جدو اس طرح نے مساندہ حرکتان کرنے لگ پئے گرو دربار ویچ تانگرو گوبن سنگھ مہاراج دربار ویچ پانڈا آگے پانڈا پانڈا آگے ہمارا تماشا کرنا ہی شیئے جانے یا تماشا کرنا ہے سبک اندھے کر لو او جیڑے چھے جانے ہی نا انہا وچوں انہا دو جانے آنے ایسا کھیڑ کھڑ چاہیے بھی ایک جانے بن جادہ مساندہ ایک جانے باقی جیڑے پانچ جانے سے وہ بن جادہ سنگتہ سیکھ سنگتہ بن جادہ او جیڑے جو مساندہ جا کے سنگتہ نڑوے ہار کردے سی نا جدان دی بولی بول دے سی جدان دا اونانا دروے ہار کردے سی او مسپنڈانے سب پوش اوٹھے ناٹک دے تاورتے وخوا دیتا ایمارا جیڑا کردے گرو گوبن سنگھ مہارا ایسا چیپنس پہل دا بڑا روح سایا بھی پانڈانے تا مساندہ دی اصلیت بیان کی تھی جدو مساندہ دے دلائم میں بڑے انہیں شروع ہو گئے تے چار شے فیرے سادگرو صاحب نے مساندہ نو حکم نامے پیجھتے حکم نامے پیجھم مساندہ نو پکڑنا نواز تے تے ایوی گالا کئی بھی جڑا مساندہ ملدہ انہیں مشکاں باننے کے لئے آہو مشکاں بننا ہوندہ ہے مطلب ہاتھ پچھے کر کے بننا انہوں مشکاں باننے کے لئے اونا ہے تے سادگرو صاحب حکم پاک کے خالصے تے جو دے چلے گئے مساندہ نو بھڑنا واز تے ہڑ دیاں سارے جو دے مساندہ نو بھڑ لے آئے تے لمحے دیش لہور توں دکھنوالا پاسا نو لمحے انہوں نکہ دیش بھی آن دے لے مہان کوش نکہ دیش لکھنا ہوئے تے انہوں نکہ دیش کے لئے لہور توں دکھنوالا پاسا ہوئے اس پاس سے توں جڑے شیخ پر چار کردے سی انہوں لے آن دا گیا اتھے پائی فیرو سیوا کردے پائی فیرو جڑا سیوا کردے نا گلو کا پیارا انہوں بھی مشکاں بنیاں جاندے ہیں حالکہ پائی فیرو تو ساری سنگت پر بابت سی پائی فیرو تو ساری سنگت جانو سی تے لوکانے آکھے آگے سنگتانے آکھے پائی فیرو ایسا نہیں ہے تو اسی جایس سمجھ رہے جی وہ کہندہ چلو فیٹ تھی پائی سا تو ہم امار آج نے بلایا تو ہی چلو وہ کہندے میں اتھا نہیں جانا پائی فیرو جی کہندے بھی گرو گوبن سنگھ مارا ہے حکم ہے میں مصندہ آنو مشکاں بننے کے لئے انہیں تے جنہیں تو تسی میری مشکاں نہیں بننو کہ میں جانو آنگا وہ کہندے نہیں تسی تو آڈی سنگت تاریف کر دی ہے تو آڈی تو سنگت سارو جانی سنگت تو آڈی گواہی دے ری پھر مشکاں بننے نا دی لوڈ کی ہے وہ کہندے نہیں تو آنو گرو دا حکم ہے نا اسی حکم وجاؤ پائی فیرو جی ہنا دیا مشکاں بھی باننے کے لئے اندر جو نادپور صاحب گیا نا مصندہ آدی کتار لکی سارے دا صاحب ہو رہا سی پائی فیرو دا حساب ہوندہ ہے گرو گوبن سنگھ کے لئے فٹا فٹا سکھ دیا مشکاں کھولو صاحب سچے پیشہ جنی دا ریکارڈ دیکھے حساب دیکھے بلکل کلیر ہے بلکل صاف ہے بزرگی عوستہ ہے گرو گوبن سنگھ مارا پائی سچے پائشہ نے پیار ناڑا کیا سی پائی فیرو تیری سچی داڑی پائی فیرو تیری سیوا گاڑی پائی فیرو تیتھو ساتگر بلہاری صد کے جائیے جائے تیلے تیلے تو کوکی تو ایک آرد کی تجڑا گر نانک نے سکھایا جو سکھایا اس طرح اسحول نے تُو کرم کیتا ہے باقی مسندانوں مایا نے پرماریا تُو مایا نو پرماریا باقی مسندانوں مایا نو اکیل آ لیا تُو مایا نو اکیل آیا مایا نے مسندہ نو نچایا تو مایا نو نچایا ہے باقی مسندہ دی مایا نے مات مار دی پر تو سکھی صدق پروس حرک کے مایا دی مات مار دی مایا نے تیری مات نہیں مار دی ایسے گرسکھان دی اپن حدگران دی رحمتان ورتدیاں دی اکنا حکم سمائلے اکنا حکم کرے بناس اکنا پانے کڑلے اکنا مایا بچ نواز مالک دا حکم ہوئے جنو مایا چاپر مونا اک پالا لاؤن دا پر موان لگیاں پتا نہیں کتھے کنے ویلے کس بندے دی کی جی ویدی کتھے مات مار دی نیوون دی سونن سنگھ سیتل دے لکھے بول چیتے ہوتے رابنا کشوننائے لات مار دا جدو ہوئے مار دا مات مار دا رابنا کشوننائے لات مار دا مار دا رابنہ کشوننائے لات مار دا مار دا مار دا مار دا خبش اپنے کر لگ پہندے پتہ نہیں اکیڑے ویڑے کتھے کھیڑ کھیڑ جاندہ ہے صدگرو پایشہ کے اندرے میں آیا دا پروہا بیسا ہے شیو شک پر آپ پائے کے پتہ نہیں مان کتھے بے ایمان ہو جائے کہنے ایک بیڑی چلونوالا ملاس ہی گا کوئی مسافر ہو دی بیڑی چپیٹھا دی وہ تھیلی دیکھ بھی موران لی انہیں چوکنے بڑھاتی تو جدی دگی سے بڑھا خوش ہویا وہ دی مانداری تو پروہاوی تو ہوکے تانواد کر کے چلا گیا نال دے انہیں بیڑی دے ملاہانا سمیترانا گا لکی کیوں ناکھا لگے پیداک مسافر دے پیسے ڈگ پیسی تے میں فڑا دیتے وہ کہنے لگے تو بڑا مورتھ نکلے ہیں بھئی تو آراکھلیں دا ایک بیڑی ہور پاؤن دا اپنی پٹی ہوئی بیڑی سوار دا اپنا کار بنا لیں دا ماری سنگت دا پروہاو سی پہلے آن دا نہیں نہیں میں نہیں ہیدہ کر سکتا پر ایک دن جدو گلہ چیتیاں دیا رہیاں دوستان دیاں مطران دیاں ماری سوسائیٹی آڑے بندیاں دیاں ایک دن کسے مسافر دا کٹا کا ڈگ پیا بیڑی دے گی ڈگ پیا تو گلہ کر دیا کر دیا انہوں پتا نہ لگا تو انہیں پیارتر دیتا کنارے بیڑی لائی مسافر چلا گیا مغرور پییا کو پیسہ پکڑیا بڑا خوش ہویا پا رہا جدو بھاد ویچ جدو احساس ہویا ریلائیس ہویا سی جنا کہ اندھر لکھان دی تھیلی تے فڑا دتی رپیئے تے مانو بہی مانو بیا کہ اندھر لکھان والی تے لکھان دی تھیلی تا تو واپس دے دیتی ہی انہوں پر ایک ٹکے تے مانو بہی مانویا ہے تے سمجھ ایک گالت ذکر ہے بھی مائی جدو پرماؤ دیا پتا نہیں کیڑے ویلے کتھے پرماؤ دیا گروہ سہب کہہ رہے نے شیو شکت آپ اپائے کہے شیو دا ارث ایت ہے چیتن ستا آتمتا چیتن تا شکت دا ارث ہے مایا دا پرواب جیو آتمہ اتجدو مایا دا پرواب تے دے شیو شکت آپ اپائے کہے پرماؤ دا ارث ویلے گروہ جی نے جیو آتمہ اتے مایا دا اثر آپ اپائے کہے آپ پا کے پیدا کر کے شیو شکت آپ اپائے کہے کرتا آپ پہ حکم برتائے آپ پہ ہی اس مایا نو حکم برتائے کم کر رہے ہیں تے مایا حکم اگوں اس سترہ حکم ماندی پہی ہو رہی ہے ساتھ گروہ سیب نے ایک بانی دا دشتانت بڑا پیارہ بیان کیتا ہے بابت کبیر سیب گناہ اکدے مایا دا پرواب تے خوکن لگے کمال ہوگی آس پاس پنچ جوگیاں بیٹھے بیچ نکٹ دیرانی دیرانی دیورانی مایا ایک اکد پتر پر ارکٹ اکد پتر پر پانی کہیں تو پاو کی ایک ٹیبل سجیا ہوئے ادھے دوالے کو شبندے بیٹھے ہونا شرابہ پین والے تے ماس کھانوالے ادھے پرواب دکھایا مراج اکد پتر اکد پتلا ہوتے اکد پتر پر پر کرکٹ کرکٹ اکد پتر پر پانی پانی تو اثر شراب آس پاس پنچ جوگیاں بیٹھے بیچ نکٹ دیرانی آس پاس کلے ملو جی جوگی بیٹھے 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 صبح آوالے بندے بھی بیٹھے پر بچھا لیتا مائیا بیٹھی ہوئی نا پروہ آپ مانوالی انہیں مات مارنی ہے انہیں جوگی جوگی نہیں رہن دینا دیوے دیوے تے بندے دیوے تے نہیں رہن دینا جدو انہیں مات مارنی ہے آس پاس پنچ جوگیا بیٹھے بیچ نکٹ دیرانی پھر پاس چکنے نکٹی کو تھنگا نبادہ ڈھونکنے ببیکی کٹی تو کہتے ہیں ناچ بیٹھے بھی مائیا دا کمال اکرادن دی پھر کہتے ہیں جنہیں نچانتے ہوں دیئے نکٹی کو نکٹی ناک وڈی دا تماشا دیوے نکٹی کو تھنگن تھنگن رہت ہے ادھے چانج رانی شنکار مطلب ادھا ناچ مائیا دا ناچ نکٹی کو تھنگن بادہ ڈھونکنے ببیکی کٹی تو پر کسے ببیکی بندے نے ترا پروہ ختم کیتا ہے پر جدی اوپر تو پروہ پایا صدقور پاچھا نے اسی لئے سمجھایا کہ ملک مائیا دے ادین آپ بھی ہنگایا مائیا جو پر بھونڈی ہے بڑا کچھ کر دنی ہے شمشک تو آپ اپائے کہ کرتا آپ نے حکم ورتائے حکم ورتائے آپ دیکھیں گرمک کسے بجائے کسے گرمک نے کسی نے گروہ والمک کر کے اس مائیا دے پروہ آپ نے بجائے میں نے سمجھیا جنہوں تو سمجھ دینا ہے جو جو تیرا حکم تیو ہومنا جہاں جہاں رکھے آپ تہ جائے کھڑو گنا یہ ساتھ گروہ سایڈ کھڑو گنا جنہی پشاتا حکم تینا کدے نا رومنا جنہیں تیرے مالکو بھی حکم پشان لیا وہ کدے پھر رونڈا نہیں وہ تیرے پرمات مالی شکر جوڑ جاندہ ہے حضور جکر کر کے کہیں دے مائیا دا پرباب ایسا ہے حکم برتائے آپ وکھے حکم برتائے آپ ساری کھیڑنوں وکھ رہے ہیں حکم برتائے آپ وکھے گرمک کسے بجائے کسے جدا گرمک جدا گروہ والمک کر کے تریا ہوئے گا انہوں اس مائیا دے پروابتی سمجھ آئی ہے جنہوں سمجھ آئی ہوئے گا انہوں نے کہا توڑے بندن ہوئے گا مائیا پرباب کتنا پہنچی گھا تھا کہہ کسے باپتی کریں بڑی پیاری ہے کہنے بھی ایک جگہ تھے پرماتمہ تھے مائیا دی گلبہ تو ریسی پرماتمہ جی نے کیا ویک مائیا تو پامے کٹی بھی پربل ہو جائیں پر دنیا میں انہوں بہت یاد کر دیا مائیا آتھا لگی پرماتمہ جی توانو ایسا گالدہ پولے کھایا دنیا میں انہوں توانو نہیں میں انہوں یاد کر دی توانو لوگ آندے نے توانو پوجن واسدے پر توانو آکے لوگ میں انہوں مانگ دے نے انہیں کہا پرماتمہ نے کہا نہیں میں انہوں بھی مانگن والے حالے میں انہوں مانگ دے کہیں دی نہیں ابا جی اے پولے کھا جے لوگ توانو آڈے پولا آکے میری آردہ سان کر دیں کہ تو میں کسی دے کرے چلی جاؤں وہ کہیں دے یہ دانی ہو سکتے ہیں انہیں پرکھ لے گی لیکنی کہیں دے چلو پرکھ لے گی پرکھ لے گی گر آپ دے پگت دی ایک بایا جی پگت بن گیا رب رب تیمایا استری بن گئی ہے ایک سادو بندہ جڑا آئے گیا دی بڑی آو پگت کردہ سی گھنگا جانوالیاں دی بڑی بڑا درمانشتکار کردہ سی تیر سیاترہ جانوالیاں دا ایک وکھ را شپیشل کمرے میں کمرہ بڑنایاں ہویا سی گا ایک جد اچھو مسافران بٹھوندہ ہوندہ سی گا تی ایک جڑا پرماتمہ پگت بن گے سچا پگت بن گے سرابد پیارے پسادو دے کرے پگت دے کرے جاندا تو انہیں آکھا میں مسافر آنے را ہوگے جات رات جانا سی گا آج رات سنٹا کٹنا چاونا آئے کہا جی آیا جدو کٹے یا را ہو جدو رہتے انہیں کہا بھی میں رہنا ہوتے جتھے کوئی ہو اور نہ رہتے انہوں نے کہا کوئی گلد پا لباہت بکھرہ کمرہ دیاں گا جدو بکھرہ کمرہ دیتا ہے ہوتے سادو جی بیٹھ گئے نے شہدہ پانی شکاہ دیتا ہے بار پھر آواز آئی ہے بار گیا وہ بندہ انہیں اکھیا پیئے کر راتھیا سونیاں دا وہ دو چیک ہستری بیٹھی ہوئی ہے انہیں آکھیں دس ہو کیا اللہ انہیں کہ میں پانی پینا ہے راتھواری ہستری نہیں میں پانی پینا ہے میں پانی پلا پلا جاگ پر کے پانی لیا ہوندہ ہے تک گلاس پون لگتا ہے کہ اندھی گلاس میں اپنا ورتن ہے وہ سونے دے گلاس پانی پین دی ہے تک گلاس سوٹ دن دی ہے وہ آہدہ سوٹے آکڑی گلوں کیا لگی میرا سونوں جڑا پانڈ ہے وہ ورتن نہیں میں سوٹ دن نہیں میں وہاں رکھ دی نہیں انہیں اکھا تسی جانا کہتھے یا انہیں کہ جانا تو میں بڑی دور پر میں نو ہنیرا ہوگا میں سمجھ رہی میں جاما کہتھے وہ کہنے تسی آج رات میں رکھو رکھو ہاں وہ آکھا لگی بھی رکھان گیتے جرور پر میری شرط ہے میں رکھنا ہو تھا جتھے کوئی ہور نہ ہوئے جتھے کوئی ہور نہ بیٹھا ہوئے انہیں کہ چلے ٹھیک کہ تنو رکھا کمرچ میں رکھا دینا وہ جڑا سادو بیٹھا سینا انہوں جا کے بگتجی نے کہاں لگے بگتجی تو اسی کسی ہور جگہ چلے جا ہوئے تھے کہ مسافر ساڑے ہور آگئے ساڑے کو رشتے دار آگئے انہیں رکھنا ہے کندر جی کوئی گالی میں چلے جانا ہے وہ اٹھے ہے دروازی جو دو وہاں دا میل ہوند ہے راب دے پگتہ دے مایا دا انہیں کہاں بھی راب جی مایا نے کہاں سنا تو کہنا لوک میں انہوں پوچھ دیا ہے تیرے میری خاتر تیروں کر مکڑیا کنی کڑیا گالکار انہیں کہاں جی کار دیتا ہے انہیں پھر ایک گالک کہی ہے راب دے پگتنے پرماترما نے کہاں آجے پھر تیرا سچے پگت نڑوا نہیں پیا جو دو پئے گا میل ہوئے گا پھر دسانگا ہاں یہ دنیا انہوں تے مایا دا اثر پہندہیا پر واہ پہندہیا دنیا داریا ہے لوگ اتنا کر جاندے ہیں دگا کر جاندے ہیں راب نہ بھی کر جاندے ہیں کوئی پدشاہ کر نہیں گا تے سادو کنو صاحب جی نے میں جکر کر لگا سی دو چڑے جاندے ہیں سادو بندہ باہر پاگتنے جو مایا اندر جاندے ہیں تو اس بندے نو بڑا چاہ بھی بڑی خوشی ہے پھر ہون میرے کر مایا آگئی ہے لشمی آگئی سونا سونا کر دے گی انہیں باؤں پھڑ کے آکھا اور دنیا داری دے لوگوں اینہ بھی رابنو نا نیچہ کر دے ہو اینہ بھی رابنو نیمانہ کرو کہ جن جدی خاتر جدے کر کے میں آگئی ہوں میری ہوں جیڑی یہنا مایا کے لیے ہے میری ہوں دے کر کے ہے او نانا ہوئے تے میں تو آڑے کرے کرے نہیں ہوں جی تیرے کرے پاگتنانہ ہوں دا تے میں تیرے کرے نہیں ہوں تے مایا نے کہا میں آگئی ہوں دے جتے رابدہ پاگتے رابدہ پاگتی ہوئے میں اٹھے ہوں تے ہاں یہ بھی کہتے رکھے جڑا بندہ رابدہ پاگتے رابدہ پاگتے رابدہ پاگتی کردائے جو رابنو چیتے رکھے گا تے میں کبھی او دی مات نہیں مار دی تے جڑے بندے پھر رابنو پھول جان دینے پھر میں اونا دی مات مار دینے سمجھا آجتا طریقہ اس طرح یہ ودوانہ نے ادار رکھیا کی مایا دا پروابنو کی جیما دے اس طرح پیندائے مالک نے حکم رکھیا ہویا مایا نو حکم کیتا ہویا جویں جویں مالک حکم کردائے مایا کوئیوں میں چل دی ہے حضور پاچھے کندے نے حکم ورتائے آپ دیکھیں گرمک کسے بجائے توڑے بندنا ہوئے موقت جڑا گرمک ہے اس مایا دے بندنا نو توڑ دندائے آپ جیون وچے موقت ہوندائے پاپ بندنا ایسے نہیں بھی مایا وہ دی مات مار دی نہیں وہ مایا نو رکھتا جرور ہے پر مایا دے وچے رہے کہ گرمک کسے رکھتا ہے گرمک پر سادی جنہ لے ملاکی تینی وچے مایا پایا مایا وچے رہے کہ جاگ دے مایا دے وچے کرنا اداسی حضور کننے توڑے بندنا ہوئے موقت شابہ دو ماننو مسائے وہ بندنا نو توڑ دا ایس طرح جنہ جنہو گروہ شابہ دو ماننو مسائے لیندہ ہے تا گرمک جسنو آپ کرے شو ہوئے ایک سو سنو لے ولائے گروہ والا موقت کر کے جنہو گروہ دے راتے کے چالا بیندہ ہے گرمک جسنو آپ کرے جنہو گروہ آپ رستہ دے دوے سنو ہو گئے ہیں ایک سو سنو لے لائے ایک نو لے لاؤن والا ہو جاندہ ہے پرماتمہ نہ جوڑ جاندہ ہے کہılar ہے نانک آپ کرتا آپ پی حکمو جائیں نانک ج independence کرتا بhoے گروہ آپ ہے آپ سارے جیمان دا حکمو صلہ آپ جیمان ہوتے پا نہ مائی عین پا نہ مؤگہ ش outrageous ساب تو غدہ مالک پرماتمہ آپ ہے اور اب بین blat کردہ اور ناما یہ گروہ صاحب دے چرنا جدوں بھی ارداس کریے مایہ دی مانگا پاں بجن کردے ہیں مارج بانے جاکہ مان مانگو تان مانگو تان لشنیس ہوتا دے مہاراہ صاحب کو ترکو منگنامی ہیں پر مارس چھے پاچھے کہنے جدو گروہ کوڑو منگنا ہوئے نا کدے بھی جی مایہ دی دات بھی منگنی ہوئے تک دے کدے بھی ایسا نہیں منگنا کی ماراج میں جدوں بھی مایہ دے گنگو ورگی نہ دیں تو ڈرمال ورگی دیں گنگو ورگی مایہ ہمیشہ بدنامی دیں دی ہے تو ڈرمال ورگی مایہ وڈیائی بھی دیں دی ہے اجت مان بھی دیں دی ہے پر ماتمہ دا پیار بھی دیں دی ہے ساتھ گروہ مارس چھے پاچھے چرنا چھے ایار میں نے سکھ دی جدو پاہمنا ہوئے گی اے مالک کو اس منوکھنوں پٹ کرنی دیں دا آپ نے چرنا دا پیار بھی بخش دا ہے مایہ دا گفہ بھی بخش دا ہے صدق بھی بخش دن دا ہے ساتھ گروہ پاچھے بخش کرپا کی تیشہ بھی لنبر پاوڑی دی بچار کر دیں ہمیں آپ پلان دیکھیں ماں بلاؤں فتح وائے گروہ جی کا خلصہ وائے گروہ جی کی فتح